اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے میں لے جائے ریاض الجنہ کے سامنے دیوار کے اوپر حضور کا نام لکھا ہوا ہے نبی عصیف تلواروں والا نبی یہ تو کہتے ہیں تسبیحوں والا نبی تسبیحیں پکڑ کر کھینچیا ہو حجروں میں بیٹھیا ہو رسول اللہ کی عزت کی بات ہی نہ کرو میں آپ کو حدیث سناوں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فتاور عزویہ کی ستائیس نمبر جل کے اندر یہ حدیث نکل کی حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو قرآن کی بھی آیت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں میرے حبیب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک صوفی تھا علامہ اقبال کہتا ہے آج کل جو مولوی اور وائز انہوں نے پوری ملت کی عزت ہی خراب کر دیئے عہدوں کی خاطر حکمرانوں سے عہدے لے لیئے ہیں دین بیش دیا ہے رسول اللہ کی عزت کو نعوذ باللہ بیج دیا حضور کے دین کو بیج دیا دین کے ساتھ غداریاں کر رہے ہیں حکمرانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان حکمرانوں کے ساتھ جو مولوی ملتے ہیں نا ان سے جا کر ملتے ہیں حکمرانوں سے ان کے بارے میں میں بات نہیں کر رہا رب خود قرآن میں کر رہا ہے سبحان اللہ اور جو کہتے ہیں مولوی انلامہ خاتم حسین عزبی صاحب جی بڑی سخت باتیں کرتے ہیں وہ سنیں قرآن میں رب کیسی باتیں کرتا ہے پھر جب نبی کی عزت کی بات آئے جو تو رب خود جلال میں آ جاتا ہے جب حضور کی نبی کی بات آئے خود رب جلال میں آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک صوفی تھا بہت بڑا عالم عبادت گزار اس کا نام تھا بلان بن بہور اب موسیٰ علیہ السلام جب اس کے علاقے میں حملہ کرنے کے لئے آئے نا وہ بتوں کا پجاری تھا بادشاہ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس علاقے میں آنے لگے تو بادشاہ جو تھا وہ صوفی کے پاس چلا گیا عالم کے پاس چلا گیا بادشاہ نے جا کر کہا کہ صوفی صاحب آپ کی اس جو صوفی تھا نا اس کا مقام اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا لوگ اسے دعائیں کرواتے تھے اللہ فوراً اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا کتنا بڑا صوفی تھا جب وہ آئے نا بادشاہ آیا اس نے آ کر کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کے خلاف دعا کرنی ہے نعوذ باللہ منجابے ان کے خلاف بات دعا کرنی ہے اس نے کہا میں نہیں کر سکتا میں استخارہ کروں گا اس نے استخارہ کیا استخارہ کرنے کے بعد جب اس نے خواب میں اسے نظر آیا بھی تو انہیں نہیں کرنی اشارہ ہوا تو اس نے کہا بھی میں نے نہیں کرنی پھر لوگوں نے کیا کیا مال کٹھا کیا پیسے کٹھے کیا آج بھی تو پیش کیا جاتا ہے نا مال اور پیسے اور لوگ بیج دیتے ہیں پھر اپنا ایمان پانچ ہزار کی خاطر دس ہزار کی خاطر ہمیں ایک لودرہ کے اندر الیکشن ہو رہا تھا تحریک اللبائی کا تو ہم بڑوں کے ساتھ گئے تو وہاں پہ پیر صاحب تھے بڑی نفیس طبیعت کے پیر صاحب تھے تو وہ جب ان سے ملنے گئے ہم نے کہا جناب آپ ہمارا ساتھ دیں حضور کے دین کے لئے آئے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں آپ مہربانی فرمائیں ہمارا ساتھ دیں تو انہیں کہا جناب وہ چیئر مین صاحب ہماری مدرسے کو چندہ دیتے ہیں اگر آپ کا ساتھ دیا سے چندہ تو بند ہو جائے گا سنو اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقینی نہیں رہا تو یہ کہ یار مسجدیں جب رب کی ہیں تو رب نے چلانی ہے قیامت تک یہ تو قیامت والے دین بھی اللہ تعالیٰ یہ جو ریپورٹیں بنا رہے تھے نا وہ یہ جی امام صاحب فاصلے رکھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں جو فاصلے رکھ کر نمازیں نہیں پڑھ رہا اس کی ریپورٹ بنا کر تھانے میں دو میں نے کہا یہ ریپورٹ بھی بنا کر وہاں پیش ہوگی تمہاری تم ریپورٹیں بنا کر رہے رہے انشاءاللہ وہاں بھی پیش ہوں گی ہم نے تو بکتی ہیں میں جی جا پکڑ کر لے گئے تو اندر اتوار والے دن چیکنگ کرنے کے لئے آتے ہیں تو ایک نے کہا اے مولوی سیر نیمہ کر لیندہ تے آج تینو اے بیلانی بے کھنا پینا سی میں آکے نہ سر جھکا کے جیئے نہ موت چھپا کے جیئے دو دن کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیئے جو سر اٹھا کے جیئے اور جاگ اٹھے ہیں دیوانیں دنیا کو جگا کا دم لیں گے عزت سے جیئے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے آج دارِ ختمِ نبوبت زندہ بات آج دارِ ختمِ نبوبت زندہ بات آج دارِ ختمِ نبوبت زندہ بات موسیٰ علیہ السلام کی جب اس نے کہا نا جوا کرتے ہیں تو اس نے پیسے دیئے نا لوگوں نے ہرے جواہرات اور پیش کیے پیر صاحب کی طبیعت بدل گئی وہ عالم صوفی صاحب تھے بڑے عبادت گزار تھے ان کی طبیعہ جب پیسہ آئے تو پھر بڑے بڑے بدل جاتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی قرم نوازی ہو حضور کی نالین کی خواق کا صدقہ ہو تو پھر ہی بندہ بج سکتا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے پیر صاحب کی طبیعت بدل گئی وہ اپنی کھوتی لے کر نا گدھا لے کر پہاڑ کے اوپر چڑ گیا ابھی موسیٰ کے لئے نعوذ باللہ میں اوپر کھڑے ہو کر دعا کروں گا ابھی سامنے نبی تے تیری حیثیت ہی کیا ہے نبی تو داتا صاحب نہیں فرماتے جو ولی کی ساری زندگی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں دھرے ہو اب تو خود تو یہ سوچتا تو سبھی وہ نبی ہیں اب وہ چڑ گیا اس کا گدھا جو تھا نا وہ اس کو بار بار پہار کے اوپر چڑتے ہوئے گراتا وہ ہیا کر کن کے خلاف جا رہا ہے وہ ہیا کر لیکن اس کو تو سمجھ نہیں آتی جب پیسہ نظر آ جائے تو پھر بندہ بھول جاتا ہے سامنے امام حسین نظر نہیں آتے وہ تو یزید تھا سب کچھ جانتا تھا سر پر امامہ بھی تھا خطبے بھی دیتا تھا سب کچھ اس کو امام حسین کرسی کے وقت نظر نہیں آئے پیسہ دیکھتا اس نے امام حسین کو نہیں دیکھا جب وہ اوپر چڑ گیا نا اس نے نعوذ باللہ ہاتھ اٹھا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب اس نے ہاتھ اٹھائے اور کرنے ان کے خلاف لگا رب نے اس کے مو سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا نکلوا دی پھر رب تو رب ہے نا یہ ہوتا تو وہی ہے جو میرے رب چاہتا ہے مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین خفیہ تدبیر تو جو رب کرے گا ہمیں تو اس پر بھروسہ ہے نا یہ تو ہمیں نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ ہم تو اس کی خفیہ تدبیر کے ساتھ ہی آئیں گے انشاءاللہ یہ تو یہ تو سمجھتے ہیں شاید نہیں آئیں گے ہوگا وہی جو میرے رب چاہے گا جب وہ چڑ گیا نا اس نے دعا کر دی اللہ تعالی نے جو اس نے دعا خلاف کی اللہ نے دعا کے لفظ نکلوا دی ہے پھر رب نے اس کی قرآن میں مثال دی ہے میں یہ واقعہ آپ کو سمجھائے صرف بھی آپ سمجھیں کہ جو پیسے لے کر مولوی اور پیر حکمرانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا ان سے ملتے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اللہ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر فتبہ او شیطان شیطان کی اتباع کی شیطان کی جس نے اتباع کی اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اللہ کی نشانیوں کو چھوڑ کر اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا تھا اس نے سب احسانات کو چھوڑ کر جب اس نے حکمران کا دروازہ اختیار کیا تو اللہ نے فرمایا اس کی مثال ہے اللہ فرماتا ہے اس کی مثال تو اس کتے کی طرح ہیں اس کتے کی طرح ہیں رب فرماتا ہے اس مولوی اور پیر کی جو اس حکم یہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں اس کے زیادہ پوری تفصیل لکھی ہے اور یہ لفظ لکھے ہیں قیامت تک کوئی بھی حکمرانوں کے جا کر تلوے چاٹے گا وہ یہی ہے آپ نے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ کر موسیٰ کے خلاف جس نے دعا کی اس کی مثال اس کتے کی طرح ہیں جو زبان نکال کر ہاکتا رہتا ہے کبھی اس کے دروازے پر جاتا ہے کبھی اس کے دروازے تیرے درس اور جو یار پھرتے ہیں پھر دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمدانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے انشاءاللہ یہ کان فرین سے لبے گیا رسول اللہ کی قیمت تک ہوتی رہیں گی ہاں حضور کا نام تو بلند ہوتا رہے گا نا ہم رہے نہ رہے میرے آقا کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور حضور نے فرمایا اسلام امام مہدی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ امام مہدی کی مدد دو طرف سے کرے گا ایک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا دوسرا مشرق سے فوج تیار ہو کر ان کی مدد کرے گی مشرق والے کون ہیں مشرق والے کون ہیں ہم ہیں شاکر شوجہ بادی کہتا ہے نا پاکستان دے لوکو پلی تنکون مقادے وہ پاکستان دے لوکو وہ کہتا ہے بھائی اتنی عظیم ملک میں جو تم رہتے ہو پھر پلی تنکون مقادے وہ جس نے اتن عظیم نام پاکستان پاکستان اتن عظیم نام رکھا اگر پلی تنکونوں کو ختم نہیں کر سکتے فاکستان کا نام ہی واپس کر دو پاکستان دے لوکو پلی تنکون مقادے وہ اتے انصاف دپرچم تل انصاف وکدہ پہ شاکر شوجہ بادی کہتا ہے اتے انصاف دپرچم تل انصاف وکدہ پہ